جوہار نئی بولندی کاریکرم میں آپ تمام درسکوں کا سواغت ہے ابھی حال میں خاص کر کے دیش کا جو پربی بھاگ ہے بہت ہی بری طرح سے گرم سے پربابیت ہو رہا ہے اس گرمی کے قارن سامانی جن جیبن اسطب بیست ہو رہا ہے سامانی جن جیبن پر بہت زیادہ پرباب پر رہا ہے ساتھی ساتھ آدمی کے کام چھمتہ میں بھی پڑی برتن ہو رہا ہے گرمی کیوں بڑھ رہی ہے گرمی کے بڑھنے کا کارن کیا ہے ساتھی ساتھ اس گرمی سے بچنے اور اس کا ندان کیا ہے آج ایسے تمام بیسہ پر ہم چرچہ کے لئے اپستیت ہوئے ہیں اس چرچہ میں ہمارے ساتھ سامل ہو رہے ہیں آپ شریمان افشیک جی افشیک آنم جی افشیک جی یہاں موشم بگیان بی بھاگ کے آپ ندیشک ہیں افشیک ہمارے دردرسن کے سٹیڈیو میں بہت بہت آپ کا سواگت ہے افشیک جی یہ جو بھارت کا جو پربی بھاگ ہے جس بھاگ میں ہم نواز کرتے ہیں اس پرکار کی تیز گرمی بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی رہی ہے اور خاص کر کے اس بار یہ کافی بڑھ گئی ہے اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے دیکھیں جلوائیو پریورتن ہے جو سب سے بڑا کارک ہے کہ اس ٹائپ کی گرمی حال کے سالوں میں ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے اور کیونکہ پوروی بھاگ میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر فرسٹ ہاپ میں پہلے پہر میں گرمی ہوتی تھی دوسرے پہر میں آپ کو گرجن کے ساتھ میں بارش تھوڑی سے ہو جاتی تھی جس سے کی جو سام کا جو سمیہ تھا وہ آپ کو لیے انکول ہو جاتا تھا اب کیا ہے کہ یہ جو پیٹرن ہے اس میں بھی کافی چینجز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور جس کارن سے کیونکہ آپ دیکھے گا کہ پولیوشن کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اور جو انفارمنٹ ہے اس کا ڈیگریڈیشن ہو رہا ہے فورسٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے تو کافی کارن ہے جس کے کارن سے یہ جلوائیو پریورتن ہے جو اور بڑھ گیا ہے اور تیجی سے دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا اثر جس کے کارن میں پوری بھارت میں جو اپریل کا مہینہ تھا جو اب تک کا سب سے گرم اپریل کا مہینہ دیکھنے کو ملا ہے جس میں کی آپ کو پشم منگال بیہار جھارکھنڈ اور اوڈیسا میں کافی جگہ پہ ہیٹ ویپ چلا ہے جبکہ پشم منگال اور اوڈیسا میں تو کافی دن پہ تو ریڈ ایلٹ بھی دیکھنے کو ملا ہے تو اس ٹائپ کے جو انسیڈنٹ ہیں وہ کافی بڑھ رہے ہیں اور جو موسمی جو کارن ہے اس میں جو فرق لا رہا ہے وہ ہے کلائیمیٹ چینج اور لوکل فیکٹرز بھی تھوڑا بہت اس میں کام کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ جو کلائیمیٹ چینج تو فیکٹر ہے ہی تو لوکل فیکٹر میں کون کون سا ایسا فیکٹر ہے جو اس کو پربابیت کر رہا ہے دیکھیں لوکل فیکٹر میں جو سب سے جو جاروری فیکٹر ہے وہ لوکل انوارمنٹ ہے لوکل جو کلائیمیٹ بنتا ہے اس کے لیے لوکل کیا فارسٹ ہے جنگلوں کی کیا استیتیتی آس پاس پیڑ پودھے کیسے ہیں تو وہ بھی کافی جلوائیو کو پربابیت کرتا ہے ساتھ ساتھ میں جو لوکیشن ہے اس کا بھی کافی اثر دیکھنے کو ملتا ہے تو ابھی ہم لوگ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ جہارکھن میں جو لوکل فارسٹ ہے یا ہم لوگ کہیں تو جل جمین جنگل یہ تینوں کی استیتی بہت اچھی نہیں ہے اور ڈگریڈ ہی ہو رہا ہے تو جب تک اس کو ہم لوگ نہیں سمحلیں گے اور اس کو میں صدہر نہیں کریں گے کہ تب تک جو لوکل فیکٹرز ہے وہ انکول ہونے کے بجائے پرتی کول اثر دیکھنے کو مل رہا ہے تو جنگلوں کی کافی جو کٹائی ہے یا ان کا سنڈکشن صحیح سے نہیں ہو پا رہا ہے تو ان سب چیزوں کو ہم لوگ کو خاص دھیان دینا پڑے گا جو چھوٹی ندیاں ہیں ان کا سنڈکشن طلاب ہیں ان کا سنڈکشن اور بھومی ہیں ان کا سنڈکشن بھی کافی زیادہ ضروری ہے ساتھ میں جو ویسٹیج ہیں ان کو کیسے ڈسپوج کرنا ہے آج کر تو الگ ٹائپ کے سالیڈ ویسٹ بھی آ گئے ہیں جو الیکٹرونک ویسٹ بھی آ گئے ہیں تو ان سب سے بھی پار پانا بہت ضروری ہے تب ہی جا کے اس کا لوکل فیکٹر ہے وہ انکول ہو پائے گا پریورن کے لیے جیسے ایک دو بات اور دیکھنے کو جو ملتا ہے جیسے پہلے آپ نے بہت صحیح کہا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر فرسٹ ہاف میں بہت زیادہ تیز گرمی ہو گئی تو فرسٹ ہاف کے بعد باریس ہو جاتی تھی ابھی جسٹ پیچھے جب کرونا کا سماعہ آیا تھا تو اس سمیہ میں بھی کچھ کچھ ایسا دیکھنے کو مل رہا تھا تو ابھی ہاتھ سے باتیں باہر نہیں گئی ہے اس کو سنبھالا جا سکتا ہے تو اس کو کیسے سنبھالا جا سکتا ہے آپ نے بہت صحیح بات چنہت کیا کہ کرونا کے سمیہ میں کیونکہ انسان گھر کے اندر تھے اور پولیوشن بہت ہی حد تک کم ہو گیا تھا گاڑیاں سڑک پہ نہیں تھے انڈسٹری کافی بند تھے تو جس قرآن سے جو آپ کا پریابرن ہے لوکل انوارمنٹ ہے وہ آپ نے آپ کو ریجوونیٹ کر لیا اور آپ نے آپ کو ریکنسائل کیا تو جس کی وجہ سے جو پورانا موسم تھا اس ٹائپ کا آپ دیکھنے کو ملا اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ دوہزار بیس میں پورے گرمی کے سیزن میں ایک دن تھا رانچی میں جس دن چالیس کا آکڑا ٹچ کیا تھا باقی ایک بھی دن چالیس کا آکڑا نہیں ٹچ کیا تھا اور اس سال لوگوں نے بہت کمی اے سی کا استعمال کیا تھا تو یہ یہی بتلاتا ہے کہ اگر ابھی بھی ہم لوگ شدھر جائیں گے اور انوارمنٹ کو سنرکشت کریں گے پریولین کو سنرکشت کریں گے تو سسٹینبل ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں ہم لوگوں کو جلوائی پریورتن سے یا نپٹنے میں کچھ آسانی اور جرور ہو سکتا ہے ایسے سامانی روپ میں ہیٹ ویب کے کیا کارن ہوتے ہیں جیسے ہیٹ ویب جیسے ہمارے یہاں بھی جارکنڈ میں چل رہا ہے یا بی آر میں تو سامانی طور پر اس کے کیا کارن ہوتے ہیں دیکھیں سامانی طور پر کیونکہ گرمی کا موسم آ گیا ہے گرمی کا موسم جو ہے یہ سن کا موومنٹ سے سورج کا موومنٹ سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ 21 جون کو جو سب سے بڑا دن ہوتا ہے وہ ٹروپک آف کینسر میں سورج رہتا ہے جو کہ ٹروپک آف کینسر جھرکن سے بھی رانچی سے بھی گزرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو سورج ہے وہ اوپر آ رہا ہے تو جو سن کا موومنٹ ہے ٹروپک آف کیپریکون سے تائیس این ہاف دیگری ساؤت سے تائیس این ہاف دیگری نورت کے طرف آتا ہے تو جو سورج کا موومنٹ ہے اسی سے سیجن نورت فرس بڑا ہے اترائین کی طرف بڑا ہے تو اب دن بڑا ہو رہا ہے گرمی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ سورج کی جو تپیس ہے اس کے جو کرنے ہیں کر کرکھا پر ہاں پہنچنے والا ہے اور تپیس بڑھ رہی ہے گرمی بڑھ رہی ہے دن بھی بڑا ہو رہا ہے تو ایک تو یہ جیوگرافیکل بیسک فیکٹر ہے دوسرا ہے کہ اس قارن سے جو بھو بھاگ ہے وہ گرم ہوتی ہے اور جو ہوا ہے جیسے ہم لوگ دیکھیں گے راجستان ہے گجرات ہے تو اس میں آپ کو جو رہیستانی علاقے ہیں تو ادھر سے گرم ہوا آتی ہے جھارکن کی طرف بھی تو جو گرم ہوا ہے مطلب پنجاب کے طرف سے بھی ہوا ہمارے طرف آتی ہے جی جو پنجاب راجستان گجرات جو آپ کو پسٹی میں ہیں تو وہ گرم ہوا وہاں سے اور گرم ہو کے آتی ہے اور وہ ہوا آپ کو گرمی یہاں پہ دیتی ہے تو مین تو یہ ہو گیا کہ سن کا پوزیسن آج ساتھ میں کیا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے اس سال میں کی انٹی سائکلون جو ہے اس کا پوزیسن جو تھوڑا اوپری چھوڑ منڈل میں بات کریں تو اس کا پوزیسن کافی سکراتمک تھا ہیٹ ویپ کو بڑھانے کے لیے تو اس میں ایسے دیکھیں گے کہ جو انٹی سائکلون ہوتا ہے وہ ہائی پریسر جون ہوتا ہے اور وہاں پہ جو ہوا ہے وہ سنکنگ موشن میں ہوتا ہے جب سنکنگ موشن ہوتا ہے تو اوپر لیبل پہ بھی جو گرم ہوا ہے اوپر سے نیچے کی طرف ڈاون ہوتا ہے ڈرفٹ کرتا ہے جس کے کاران سے اس پر پوری بھاگ میں کافی زیادہ آپ کو ہیٹ ویپ کے بھی انسیڈنٹ دیکھنے کو ملیں تو یہ سب بھی ایک کاران ہوتا ہے ساتھ میں جو لوکل فیکٹر میں ہے جو کی انڈسٹریلائیزیشن ہے کہ کوئی انڈسٹریل سہر ہے یا کوئی مائننگ والا ایریا ہے یا کوئی ایسا ایریا جہاں پہ پولیشن بہت زیادہ ہو رہا ہے یا بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہا ہے یا پیڑ پوز ایک دم کم ہے تو یہ سب بھی لوکل فیکٹرز ہیں جو کی کام کرتے ہیں کہ جو ٹیمپریچر ہے اس علاقے کا آپ کو کیسا دیکھنے کو ملے گا ایک سیمپل ایک جامپل میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گملا ہے وہاں پہ تھوڑا سا فورسٹ زیادہ ہے تو وہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ بنیسپت بکارو ہے جمسیدپور ہے دھنباد ہے اس سے کافی کم رہتا ہے تو یہ سب ایک جامپل ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انڈیسٹریلائیجیسن ہے اور جہاں پہ فورس زیادہ ہیں ان میں کیا انتر ہوتا ہے اور کسی حساب سے جو موسمی گتویدیاں ہیں ان میں پریورتن آتا ہے اس کا ایک ماتر یہ ہے کہ ہم اپنے پریابرن کو برکش لگا کر کے یا اپنی آوشکتہ جو ہماری ہے اس کو کم کر کے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں آجا جسٹ ابھی آپ نے کہا کہ اپر ایٹموسفیر میں کسی پرکار کی کوئی سمسیہ ہوتی ہے یا کوئی بھی چھوپ پیدا ہوتا ہے اس کے کارن بھی لور ایٹموسفیر پرہاویت ہوتا ہے تو یہ اپر اور لور کا کیا کنسپٹ ہے دیکھیں جو موسم ہے جمین اور آپ کا اپری چھوپ منڈل جس کو ایٹموسفیر کہتے ہیں آپ اور اوشن سمدر ان تینوں کے انٹریکشن سے ہی موسمی گتویدیاں اتپن ہوتی ہیں تو ان میں ان تینوں کا بہت رول رہتا ہے اسی لئے جو ہم لوگ میجرمنٹ بھی کرتے ہیں تو جمین کے ساتھ میں اپر ایٹموسفیر اور ساتھ میں اوشن یہ تینوں کا ہی میجرمنٹ کیا جاتا ہے کہ کس ٹائپ سے جو موسمی پیرامیٹرز ہیں ٹیمپریچر ہے پریسر ہے وینڈ ہے تو ان سب کا کیا ویریشن ہے وارٹر ویپر ہے تو کیا ویریشن ہے کس ٹائپ سے یہ چینجز ہو رہے ہیں کیونکہ ان تینوں کے انٹریکشن سے ہی موسم ہوتا ہے تو اوپری جو چھوپ منڈل ہے ایٹموسفیر ہے اس میں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کس ٹائپ سے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے کیا اثر ہوگا کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کی جو بھی بادل ہے جو بھی بارس ہے وہ تو اوپر سے ہو رہا ہے بالکل تو اس کا جو اثر ہے اس کو جاننے کے لیے ہم لوگ ایٹموسفیر کا بھی سکیننگ کرتے ہیں اس کے بھی پیرمیٹرز ہم لوگ لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کی ایک ریڈیو سونڈے بیلون چھوڑتے ہیں جو ہائیڈو جن بیلون ہوتا ہے جس میں سنسر لگاتے ہیں اور جی پیس لگا رہتا ہے جو up to 35 کلومیٹر اپر ایٹموسفیر تک جاتا ہے اسٹرٹوسفیر تک جاتا ہے جو کی اوپری ایٹموسفیر کا ہر ایک لیبل کا اسکیننگ کر کے پریسر ٹیمپریچر ہیومیڈیٹی وین سپیڈ وین ڈائریکشن جیسے پیرمیٹر بتاتا ہے ساتھ میں ان کے کیلکولیشن سے تھرمو ڈائنمک پیرمیٹر بارس کی کیا چانسز ہیں گرجان بچپات کی کیا چانسز ہیں اولا ونسٹری کے کیا چانسز ہیں یہ سب بتاتا ہے تو اس کو ویسے دیکھا جاتا ہے ساتھ میں سیٹلائٹ کے جو پکچرز ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو رادار ہے اس کے دوارہ بھی up to 35 کو اسکین کیا جاتا ہے اور اس کے حساب سے پھر موڈل میں اس کو انپوٹ کیا جاتا ہے اور پھر آٹپوٹ جو آتا ہے اور اس کے ساتھ میں ان کا کیا ابھی پرباو ہے وہ سب دیکھ کے ہی پھر فورکاسٹ کیا جاتا ہے تو یہ یہ ساری چیزیں اپنے جو یہاں کا جو رانچی کا جو موسم بھی گیان کے اندر ہے وہ وہ سارا کا سارا ڈاٹا انیلائز کرتا ہے جی تو روج ہم لوگ جو فورکاسٹ ایسو کرتے ہیں اس میں سارے موڈلز کو دیکھتے ہیں اس کے حساب سے پھر جھارکھنٹ کا کیا سینوپٹک فیچر ہے اور جھارکھنٹ کا کیسا موسم رہتا ہے اس سیزن میں اور کیا بدلہ آ رہے ہیں ان سارے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے حساب سے پھر فورکاسٹ دیا جاتا ہے کہ جھارکھنٹ میں آنے والے جنو میں کیسی استیتیاں رہ رہی ہیں اور ساتھ میں کیونکہ جو موسم میں گھٹنائیں ہیں وہ صرف لوکل فیکٹرز پر نہیں کام کرتے ہیں تو اور بھی جگہ میں جیسے پسچیمی بھی چھوک ہے تو یہ آپ کا میڈی لیس سے آ رہا ہے تو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ پسچیمی بھی چھوک کا کیا سر ہے تو ایک ٹائپ سے آپ یہ سمجھئے کہ گلوبل موڈل بھی کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جس میں اور بھی دیسوک کے جو موسمی گتیویدیاں ہیں پیرامیٹرز ہیں ایکٹیویٹی ہیں ان کو بھی ٹریک کیا جاتا ہے اور ساتھ میں جو ہمارے ریجنل موڈل ہے جو بھارت کے لیے ہے اس کو بھی ٹریک کیا جاتا ہے تو سب کو ایک ساتھ میں ملا کے اتنا سامہ ویس کر کے جو فورکاسٹ ہے پھر وہ لوکل لیبل پہ بھی دیا جاتا ہے اچھا تو ابھی تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ابھی ایٹ پریجنٹ بس جسٹ گرمی سے تو کسی پرکار کا کوئی نجات ملنے کی کوئی سمبابنا ابھی تو نہیں دیکھ رہی ہے دیکھیں پانچ تاریخ کے بعد سے تھوڑا سا موسم جھارکن میں بدلاؤ دیکھنے کو آپ کو ملے گا اور پانچ کے بعد سے ہلکے بادل آئیں گے کچھ بارس کی سمبابنا ہے چھ ساٹ آٹھ نو میں تو اس میں بارس کے بعد میں جو ٹیمپریچر ہے وہ تھوڑا سا جرور گرے گا تو اس سے کچھ رہت ملے گا اور بیچ بیچ میں بھی اگر مائی کے بعد کی جائے تو بیچ بیچ میں بھی تھوڑی سی تھنڈر سٹرم لیٹنی کے ساتھ میں سیکنڈ آپ میں کچھ بارس کے سمبابنا رہتی ہے ساتھ میں اس سیزن میں جو میں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بنگال کی خاڑی ہے اس میں بھی پانی تھوڑا گرم ہوتا ہے اس کا بھی ٹیمپریچر جو گرم ہوتا ہے تو اس سے سسٹم بننے کے سیکلونک سسٹم بننے کے بھی چانسز رہتے ہیں اگر ویسا کوئی سسٹم بنتا ہے اور اس کا جو مومنٹ ہے وہ اگر اوڈیسا یا بنگال ہوتے جھارکن کی طرف بڑھتا ہے تو اس سے بھی کچھ بارس آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس بارس سے بھی ٹیمپریچر ٹھوڑ ڈاؤن ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں کیونکہ ٹیمپریچر ابھی بڑھ رہا ہے تو اب جو ٹھنڈر سٹرم لیٹنی ہو گا تو اس میں جو ہوا کے جھوکے ہیں کافی جوردار رہتے ہیں تو ان سے بھی نیپٹنا لوگوں کے لیے چنواتی رہے جب گرجم بجپات ہو تو اس سمیے پیڑ پول کی نیچے نہ رہیں اور تیج ہوا کے جھوکے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے سرکشی دستانوں پہ ہی وہ رہ سکتے ہیں اچھا جیسے ہم پڑھتے تھے جیسے بچپن میں ہم لوگوں کی جو پڑھتے تھے جیوغرافی پڑھتے تھے تو اس میں کال بیساکھی کی چرچہ ہوتی تھی بیساکھ کے سمیے میں سائکلونک بارس اور ہوا بڑی تیج چلتی تھی تو ابھی ایسی کوئی سمبھاو نہ بن رہی ہے اس پرکار کی برے سائکلون کی دیکھیں کال بیساکھی میں جیسے میں بتایا کہ پورانا جو سسٹم تھا اسی ٹائپ سے کام کرتا تھا سیکنڈ ہاپ میں کافی جگہ گرجان بچپاد کے ساتھ میں بارس دیکھن کو ملتی تھی بیہار ہے جھار کھند ہے بنگال ہے آسام ہے میں آپ کو کافی کال بیساکھی کا اثر دیکھنے کو ملتا تھا کہ گرمی ہوتی تھی اور سیکنڈ ہاپ میں کال دم تیج پیر کے پیر اکھڑ جاتے تھے اور سارے ڈسٹربینس بیچ میں ایسی ایکٹیویٹی دیکھنے کو ملے گی آپ جس میں تیج ہوا کے جھوکے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جس میں پیر گرنے کی سمحونا رہتی ہے بیزلی باد ہوتی تو ایسی گھٹنائیں بیچ میں ایک آدھ بار اپریل میں بھی ایسی گھٹنائیں ہلکی بھلکی ہوئی تھی بنگال میں اور ایسی ایسی گھٹنائیں تو اس ٹھیک گھٹنائیں کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ جیسے گرمی زیادہ بڑھ رہی ہے تو جو ہوا کے جھوکے ہیں تھنڈر سٹرم ہیں لیکن کیا لگتا ہے کہ اس بار کا مانسون کیسا ہوگا اور کس پرکار سے مطلب وہ ایکٹ کرے گا جی آئی ایم ڈی نے اپریل کے مہینے میں ایک سنبھاوت پریسلیز دیا تھا جی مانسون کیسا رہی جی تو کیونکہ مانسون جو ہے اس میں لوکل فیکٹرز کے علاوہ اور بھی بہت سارے گلوبل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں اور ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو بھارتی مانسون کو اثر کرتے ہیں جت میں آپ نے سنا ہوگا ال نینو لا نینہ بلکل 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 تو ابھی کی استطیم یہ ہے کہ ال نینو سفٹ ہوتا ہوئے کمجور ہو رہا ہے وہ نیوٹرل فیج میں جا رہا ہے اور دھیرے دھیرے وہ لا نینہ کے فیج میں جائے گا جولا اور اگست پہلے میں جیسے ہی وہ لا نینہ کے فیج میں جائے گا یہ پوزیٹیف سگنل ہے بھارتی مانسون کے لیے اور جس سے جھرکن بھی اچھوتا نہیں رہے گا اور ساتھ میں انڈیان اوسن ڈائی پول ہے تو اس کا بھی جو جولا آگست میں جو مانسون ہے وہ اپنے آپ کو ریوائب کرے گا اور ایک سفل مانسون اور ایک نارمل مانسون کی امید ہم لوگ جھرکن کے لیے بھی کر رہے ہیں تو مانسون جرہ پہلے آ جائے گا کہ جس پر پچھلی بار آ رہا ہے دیکھیں مانسون کا آگمن میں جو جو مانسون کا بھی پیٹرن اس میں تھوڑا چینج ہو رہا ہے مانسون تھوڑا سا ڈیلے میں جا رہا ہے جیسے بار سیجن ہے گرمی بھی ہے سیجن ہے سیجن سیجن رہا ہے موسم سیجن کر رہا ہے دوسرا ایک چیز اور دیکھنے کو مل رہا ہے سب جو بارس کا دیسٹریبیوشن ہے وہ بھی کمجور پڑ رہا ہے کچھ جگہ میں کافی بارس ہو رہی ہے تو ایک ہی سٹیٹ میں کچھ جگہ میں ایواب نارمل رین فال ہو رہا ہے کچھ جگہ میں دیفیشن رین فال ہو رہا ہے تو ایسی اسطیتیاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں تو دیسٹریبیوشن میں جرور فرق پڑا ہے اور جو موسمی پیٹرن ہے جو سیزنل پیٹرن اس میں فرق پڑا ہے گرمی کا سیزن ہے وہ باقی سیزن پر ڈومینیٹ کر رہا ہے اسی لئے بولا جا رہا ہے جو کلائیمیٹ چینج ہے اس کے قارن باقی سیزن پہ فرق پڑ رہا ہے اور جو ٹیمپریچر جو بات کیا جاتا ہے کہ دیر سے دو ڈگری تک بڑھ جائے گا تو کافی اس میں اثر لوگوں کے جیون پہ پڑے گا آپ کو جو ایکسٹریم ایوینٹ ہیں چاہے آپ کا فلڈنگ ہے سکھاڑ ہے ڈراؤٹ ہے یہ آپ کا ایکسٹریم ہوت ڈیز ہے ایکسٹریم کول ڈیز ہے تو اس ٹائپ کے جو ایکسٹریم ایوینٹ ہیں ان کی انٹینسٹی کافی بڑھ جائے گی جو سی لیول ہے سمودھ کا لیبل ہے وہ بڑھ جائے گا بڑھے گا کیونکہ گلیسیر پگھل رہے ہیں جو ہیمالیان ریجن ہے اس کے لیے کافی خطرہ بن سکتے ہیں تو اس ٹائپ کی چیزیں کافی دیکھنے کو مل رہی ہیں اور یہ بیسکل اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کو دیکھنے کو مل رہا ہے 2023 کا سال تھا اب تک recorded سب سے گرم سال تھا اس پرچپی کا تو اس کے لیے کافی خطرہ ہوگا ایک سامان نے وقتی کو جو پریابرن کے بارے میں بلکل سون نے جانکاری ہے جس کے پاس میں اس کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے ایسے وقتیوں کو جو جس کے پاس میں کوئی کہ ارے کیا ہو رہا ہے تو ہوتا کوئی بہت بڑا کارن نہیں ہے کہ پہلے سے بھی ہم لوگ دیکھئے پیڑ پتھر مٹی جل یہ سب کا پوجہ کرتے آئے ہیں بس ان کا سنرکشن کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ نادی کو ماں بول رہے ہیں اور اس میں گندگی کر رہے ہیں تو جو ہم لوگ کا سب حیتہ ہی ہے وہ پرکرتی کا پوسک رہا ہے جہرکھن کی بات کرے تو جو عام سب حیتہ ہے وہ پریابرن کو لے کے ہی چلتا ہے تو اس کو ہی لے کے چلنا جو بہت ضروری ہے پڑھائی کا کام آتا ہے کہ سسٹین بل ڈیولپمنٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو لے کے تکنولوجی لگے اس میں پڑھائی لکھائی کام کرے گا بات نورمل جو یہاں کی سب حیتہ ہی رہی ہے وہ بچانے کی اور اس ہی کو ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے نام پہ اور اس ہی کو پھر سامان کیسے بچاؤ کر سکتا ہے اس لو سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے دیکھئے اس میں دو تین سالیسن ہو سکتے ہیں ایک لانگ ٹرم ایک سوٹ ٹرم مانی اسی سال ہے لو چل رہا ہے تو اب اب ہی تورنت پیڑ لگائیں گے تورنت بڑا ہو جائے بلکل 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 تو آپ کیا سرکشت کر سکتے ہیں کہ بہت گرمی ہو رہی ہے تو اگیارہ سے تین کا سمیہ جب پیک گرمی ہوتی ہے تو اس میں باہر نکلنے سے بچیں بہت جروری کام ہے تو آپ چھاتا ٹوپی پروٹیکشن کے ساتھ نکل سکتے ہیں اپنے آپ سرین میں ایسا نہیں ہو اور جو گھول ہے اس ٹائپ کا بھی پربند کر گھر میں بسوں میں ہسپیٹل میں سکول میں کر سکتے ہیں اور بیسک یہی ہے بہت محنت والا کام 11 سے 3 میں کرنے سے بچیں تھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ ضروری ہے اور پروڈکٹیویٹی بھی کیونکہ اگر صحیح ٹائم مینجمنٹ نہیں کریں تو پروڈکٹیویٹی بھی گھٹے گی ہیٹ ایگزاؤسن ہے ہیٹ اسٹروک ہے ہیٹ ڈیسٹریس ہے اس ٹائپ کی چیزیں بھی لوگوں کے اندر میں بڑھیں آج گیا ہے یہ ہیٹ اسٹروک بھی بڑھ گیا ہے تو اس کے لیے کیا بچیں تو اس ٹائپ سے آپ اس سے بچا کر سکتے ہیں یہ تو سوٹ ٹرم سولیسن ہو گیا جو ہم لوگ لانگ ٹرم میں یہی ہے کی پولیسن کو کم کرنا ہے ویسٹ مینجمنٹ کو بیٹر کرنا ہے اور دوسرا ہے کہ انوارمنٹ کو اپگریڈ کرنا ہے ڈیگریڈ جو ہو رہا تھا ایک تو پودھے پودھے لگانا ہے اور سالوں بھر لگانا ہے ایسا نہیں کہ فوریس ڈی آیا ہے یا جو انجیوز ہیں یا پریسر گروپ ہیں گورنمنٹ کو بھی اس کے تلق میں تھوڑا ساتھ ملے کی نئی انوارمنٹ پر اور کیا کام کیا جانا چاہیے نئے سجیسن دے سکیں جس کا ایمپلیمنٹیشن ہو پائے تو اس ٹائپ سے بھی کام کیا جا سکتا ہے میڈیا بھی بہت ایمپورٹن رول ہے کہ لوگوں کو جاگ رکھ کریں اور گورنمنٹ کو ایجنسیز کو بتائیں کی اور کیا کیا جانا چاہیے یا جہاں پہ پریابرن کا ڈیگریڈیشن ہو رہا ہے جہاں پہ جل جمی جنگل کا چھتی ہو رہی ہے اس کو کیسے رکھنا ہے اس کے سا ایکٹیو موڈ پہ رہنا چاہیے جس کے لیے لوگوں کا میڈیا کا بہت امپورٹن رول ہے اچھا ہمارا جو یہ رانچی کا موسم بگیان بی بھاگ ہے وہ ابھی ایٹ پریجنٹ جیسے لو ہے ہیٹ ویو ہے اس کے لیے کوئی پرکیشن کے لیے اس پرکار کا کوئی اس کے بچاؤ کے لیے کوئی افیان اس پرکار کا کچھ چلا رہا ہے جی آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ سارے سوشل میڈیا پر اپ ڈیٹیڈ رہتے ہیں اور ہمارا سارا جو بولیٹن ہے وارننگ ہے لوگوں تک جا رہا ہے کافی زیادہ یوٹیوب ہیں یا انسٹاگرام میں کافی چینل ہے جو ہمارا جو ویڈیو روپ میں ہو آڈیو روپ میں ہو یا پکٹوریل روپ میں ہو تو اس کو چلاتے ہیں جو جیادہ سے جیادہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے ساتھ میں جو نیشنل میڈیا ہے لوکل میڈیا ہے پریس ہے اس کے تحت بھی لوگوں تک جا چاہے ڈسٹرک پرساسن ہو یا آگر سٹیٹ پرساسن ہو سیکریٹریز ہیں سب کو موسم پوروان امان اس کے ایلرٹ اور اس کا ایمپیکٹ بھی جا رہا ہے پہلے موسم پوروان امان جاتا تھا اب اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے اس کو بھی اپ ڈیٹ کر رہا ہے جی جس سے بہتر ڈیسیجن لینے میں اب لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور اس بار سے ہم لوگ پارلیمنٹری الیکشن جو ہو رہا ہے اس کے لیے بھی جو وائز بھی ہم لوگ ویدر وارننگ ویدر فورکاس دینے والے ہیں جس سے جو الیکشن کمیشن ہے وہ لوگ کو بھی پلاننگ کرنے میں کیونکہ اتنے سارے لوگ لگے رہتے ہیں الیکشن پروسس میں تو ان کو بھی بچا بہت ضرور یہ گرمی برڈ رہی ہے تو اس کے لیے بھی پلاننگ وہ لوگ بیٹر کر سکے اس لیے ہم لوگ اس بار سے وائز بھی جو فورکاسٹ ہے اور وارننگ ہے وہ سب دینے والے ہیں اور جیسے میں نے بتایا کہ پہلے صرف فورکاسٹ جاتا تھا اب اس سے کیا اثر ہونے والا ایمپیکٹ بیس بھی جاتا ہے ساتھ میں ہم لوگ سچیت ہے پلیٹ فارم ہے جس کے تحت پر لوگوں کو میسیجز بھی جاتے ہیں ہیٹ ویف کے میسیجز ہو سمس جو آپ بھیج جانی کی ڈسٹرک آدمیسٹریشن کے طرف سے ہم لوگ کوشیز کر رہے ہیں اور ہیلت کے چھتر میں بھی ڈی ہیڈریشن سے بچنے کے لیے جو ہیٹ سٹرک سے بچنے کے لیے جو پہلے سے تیار رہے اس کے لیے بھی ہم لوگ ہیل ڈی پارٹمنٹ کا مدد کر رہے ہیں آپ اسکولی سکھا بی بھاگ ہیں وہ لوگ بھی ہمارے فورکاس سے اسکولوں کو بند کرنے کا اور ٹائمن چینج کرنے کا وہ سب اسے وہ لوگ مدد لے رہے ہیں بہت ایسی ٹائپ کی چیزیں ہم لوگ ایڈمیسٹریشن میں کرنی کوشیز کر رہے ہیں بہت ایسی کارن کیا پربھاؤ پر رہا ہے سماج پر اور اس سے کیسے بچاؤ لانگ ٹرم بچاؤ اور سوٹ ٹرم ایسے تمام بیسے پر آج ہم نے چرچہ کی ابشیق جی ہمارے سٹوڈیو میں آئے آپ کا بہت بہت آبھار بہت بہت دھنیواز ایسے ہی بیسے پر ہم آگے بھی چرچہ کرتے رہیں گے تب تک کے لئے اپنی ٹیم کے ساتھ پیدا لیتے ہیں جوہار نمسکار